عزراء آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ علیہ میں آج خراج اقیدت پیش کیا جا رہا ہے ذرہ غور کریں اس وقت پر کہ جب آٹھ زل حجہ تھی اور لوگ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک لا شریک لک کی صداوں کو بلند کر رہے تھے حج کے لیے جا رہے تھے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بیس حج کیے چھپن سال عمر اور وہ بجائے بیت اللہ کے جانے کے اسلام کے درخت کی آبیاری کے لیے اپنے خون کو پیش کر دی اور کربو بلا کی طرف اپنے بیتِ علی بیتِ ادھار اپنے کمبہ کو لے کے جا رہے ہیں ان کے سامنے حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مارے بھی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی تھی حضرتِ خباب کا سولی چڑھایا جانا بھی تھا اپنے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف کے اندر وہ تبلیغ بھی تھی اور دندانِ مبارک اوہد کے میدان میں شہید کرانا بھی تھا تاریخ تازہ تھی ان کے سامنے اپنے والد کی شہادت بھی ان کے سامنے تھی ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں لیکن اپنے کمبہ کو لے کر کربو بلا کے میدان میں جاتے ہیں تین دن کے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں اپنے سامنے اپنے بتیجوں کو اور بچوں کو شہید بھی کرا رہی ہیں ہمیں یہ دعوت دے رہے ہیں بھئی جب تم پہ کوئی ویزے کی پرابلم آتی ہے تم آؤ فغان کرتے ہو جب تمہیں کوئی بیماری آ لگتی ہے تم پریشان ہو جاتے ہو جب تمہیں کوئی پڑوسی نیبر تنگ کرتا ہے تم شور مچانا شروع کر دیتے ہو بھئی میں بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں لیکن اس حالت میں میری حالت یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَادِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بتا دیا کہ میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں لیکن اس حالت میں بھی میں نے نماز نہیں چھوڑی ہے اب تم جو ہو صبح کی نماز پڑھنے میں سستی جب تمہیں کوئی تکلیف آ جائے تو تمہیں سستی آ کے گیر لیتی ہے اور شیطان پنجے گھاڑ دیتا ہے نفس سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اگر انہوں نے تین دن بھوکے اور پیاسے گزار کے نماز نہیں چھوڑی تم نے بھی نماز نہیں چھوڑی انہوں نے تلواروں کی اس جگہ پر جب تلواریں چل رہی تھیں خنجر اور تیر آ رہے تھے ایسی حالت میں بھی انہوں نے سبر کا مظاہرہ کیا تم نے سبر کرنا ہے جب وضو کے لیے پانی نہیں ملتا ڈرائی ابلوشن تیمم کیا جاتا ہے کہا وہاں پہ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ ان کو پانی نہ ملا خون کے ساتھ انہوں نے وضو کر کے یہ بتا دیا بھئی میں خنجر کی نوک پر بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں تم نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے ذرا آؤ مسجدیں تو بری ہوتی ہیں جمعہ کے دن مسجدیں تو بری ہوتی ہیں عید کے دن اور رمضان کے شروع ایام میں لیکن جب صبح کی نماز ہوتی ہے میں بھی سستی کرتا ہوں ہم سب سستی کرتے ہیں چند گلیں چننے لوگ مسجد کے اندر ہوتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو آقا کریم علیہ السلام سنگا کرتے تھے جن کو آقا کریم علیہ السلام کندوں پر اٹھایا کرتے تھے فرماتے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں جس نے حسین کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا جنہوں نے انہیں ناراض کیا انہوں نے اللہ کو ناراض کیا اور جن کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ آیات ہمیں ملتی ہیں کہ نجران کے وہ عیسائی وہ کرسچن جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ علیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آکے عرض کرتے ہیں کہ آپ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور کنواری حضرت مریم کے بیٹے ہیں انہوں نے جگڑنا شروع کر دیا انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو پھر یہ ذرا بتاؤ نا آدم علیہ السلام کے باپ کا نام کیا تھا اللہ جواب ہو گئے اب قرآن مجید فرقان حمید آل عمران سورہ آل عمران میں فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ فرمایا اچھا بُلَالَوْ تم بھی بُلَالَوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ اپنے اپنے بیٹوں کو ہم بُلالاتی وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم اپنی اپنے جانوں کو یہاں پہ حاضر کرتے ہیں ثُمَّنَبْتَهِلْ پھر مبالا کرتے ہیں پھر آتے ہیں اب مناظرہ نہیں یہ مبالا ہے پھر کرتے ہیں فَنَجَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ جُوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو دس دن مقرر کیے گئے اب دس دن ہیں دس دنوں کے اندر تاریخ مقرر ہو گئی اب اس تاریخ کے اندر سب نے حاضر ہونا ہے اب سب جب حاضر ہوتے ہیں وہ بڑی پوشاکیں بڑی دستار اور بڑا کچھ پین کے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ عیسائی آتے ہیں وہ پادری آتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام اس شان سے تشریف لاتے ہیں کہ آپ کی گود کے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی انگل مبارک پکڑ کے امام حسن کھڑے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی اور حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں اور فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں میری دعا پہ آمین کہنا یا اللہ یہ میری اہلِ بیعت ہیں جب پادریوں نے دیکھا نبی علیہ السلام اس شان کے ساتھ تشریف لائے اس شان کے ساتھ تو انہوں نے آگے سے کیا کیا چہرےوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا بڑے جو پادری تھا کہ بھئی اگر یہ دعا کریں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اللہ پہاڑ کو ہٹا دے گا عیسائیت قیامت تک ختم ہو جائے گی اے لوگو ان کے سامنے مبالہ نہ کرو ہم جزیہ ٹیکس دیتے ہیں اور ان کے ساتھ مبالہ نہیں کرتے اب وہ وہاں سے باگ گئے پتا چلا کہ اہلِ بیعتِ اتھار وہ ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآنِ مجید میں فرمایا یہ وہ آلِ بیعتِ اتھار ہیں اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کی اور بیٹیاں ہوتیں تو وہ بھی ساتھ ہوتیں تو ایک بیٹی دو ہجری میں دوسری بیٹی آٹھ ہجری میں تیسری بیٹی نو ہجری میں حضرت رقیہ حضرت زینب حضرت امی کلفون یہ تینوں جو ہیں وفات وصال ہو چکا تھا وفات پا گئی اب بیٹی صرف ایک ہی تھی اس وقت حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دس ہجری کی بات ہے وہ ساتھ ہیں اب وہاں پہ کہتے ہیں جی پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے در تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے در تھے عثمانِ غنیز نورین رضی اللہ تعالی عنہ کے در تھے تو حضرت جعفر امام جعفر بن زین العابدین در منصور کے اندر یہ ان کی روایت ملتی ہے فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ خلافہ راشدین تینوں جو ہیں ہمارے سروں کے تاج یہ اپنے اپنے بیٹوں کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے یہ وہاں پہ موجود تھے یہ نہیں ہے کہ صرف وہ آئے بلکہ وہ بھی موجود تھے یہ بھی اہلِ بیعت ہیں اور نبی علیہ السلام کی ازواجِ متحرات اور ام المومنین سیدہ طیبہ طیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہ بھی اہلِ بیعت میں شامل ہیں حضرت سلمان فارسی بھی آپ کے ایک طرح ایک طرح اہلِ بیعت میں شامل ہیں جائیں ان کے جا کے قبر مزار اکتس پہ دیکھیں تو وہ لکھا ہے یہ میرے اہلِ بیعت سے لیکن یہ پنچ تن پاک ان کا اپنا ہی ایک مقام ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعی اور دوسرے جو ہیں ان کی محبت کا اندازہ کریں کہ ان کی آپس میں محبت کیا ہے ان کی محبت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کے چہرہ مبارک کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے مسکراتے ہیں اکثر دیکھا کرتے تھے تو انہوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے یہ آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا پل سرات سے وہی گدرے گا جس کو حضرت علی اجازت دیں گے اب یہ جب سنانا تو آگے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مذکرانے لگے اور فرمانے لگے کہ میں نے نبی علیہ الصلاة والسلام سے سنا ہے کہ پل سرات سے وہی گدرے گا پل سرات سے وہی گدرے گا جس کے دل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہوگی محبت ہوگی اب اگر ان میں مخاسمت ہوتی لڑائی ہوتی جگڑا ہوتا تو ایسی حادیث جو ہمارے سامنے تو نہ آتی ایک دفعہ ترمزی شریف کے حدیث ہے حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں کہا حضرت فاطمہ سے اب پوچھا مردوں میں کس سے تو کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور بخاری شریف کے حدیث ہے کہ حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیوی فاطمہ تو زہرہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام عورتوں میں کس سے محبت کرتے ہیں تو کہا حضرت عاشہ سے اور مردوں میں کس سے تو کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور آخری بات کہ ایک لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ہوئی مال آیا مال غنیمت تقسیم ہونے لگا عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا ہے تو اس مال غنیمت میں حضرت حسن کو ایک ہزار دیئے امام حسین کو ایک ہزار دیئے اپنے بیٹے ابن عمر عبداللہ ابن عمر کو پانچ سو دیئے انہوں نے کہا میں عمر میں بڑا ہوں یہ چھوٹے ہیں میں نے غزابات میں زیادہ شرکت کی ان کو ازار ازار مجھے پانچ سو یہ کیا بات ہے تو آگے سے اپنے بیٹے کو جواب دیا کیا تو انسا ہو سکتا ہے ان کے والد کا نام علی ہے والدہ کا نام فاطمہ ہے نانا کا نام نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسا ہو سکتا ہے چچا کا نام جعفر تیار ہے ان کی نانی کا نام خدیجت القبراہ ہے ان کے مامو کا نام حضرت ابراہیم ہے اور ان کی پھپی کا نام امہ ہانی ہے اور ان کی خالہ کا نام رقیہ اور امہ کلثوم اور زینب ہے کیا تم ایسا ہو سکتا ہے اب اس لیے میں نے جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جنت کے چراغ جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی محبت تھی ان میں آج لوگ کہتے ہیں کہ ان میں محبت نہیں تھی نہیں ہم اہلِ بیتِ اتھار کا بھی احترام کرتے ہیں اور ہم صحابہ اکرام جو ہدایت کے ستارے ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں آخر میں میں صوفی ٹرسٹ کا شکریہ دا کروں گا کہ جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج کے اس پروگرام کی برکتوں سے ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ